اس وقت ہم موجود ہیں بیریٹون فیز سیون کی جو ہے فیمس فوڈ سٹریٹ پر اور اس فوڈ سٹریٹ کا تھوڑا سا ویو کرتے ہیں تھوڑی سی اس کی چیزیں جو ہے ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایک کمرشل زون ہے یہ فوڈ سٹریٹ کس کے دونوں طرف جو ہے آپ کو فلی جو ہے یہ کورڈ ہے نیشنل انٹرنیشنل برینڈ سے وہ دور آپ کو رائٹ سائٹ میں میں دیکھوں تو آپ کو برینڈزی برینڈ جہاں پر نظر آئیں گے کھانے پینے کے آپ کے کپڑوں کے آپ کے کیشن کیری کے اور سامنے آپ کو دور تھوڑا سا اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم کروں یہ آپ کو میکڈونلڈ نظر آ رہا ہے دوبارہ زوم اوڈ کرتا ہوں یہ رائٹ سائٹ پر آپ کو پریمیر چویس بہت بڑا ایک برینڈ ہے ویریٹون کا کنگ ہے اس بیل پر کے سارے پروجیکٹس آپ کو یہاں پر ملیں گے جن کے اندر ان کی گراؤنڈ میں بڑے اچھے مزے کے نی انٹرنیشنل برینڈز یہاں پر موجود ہیں رائٹ سائٹ پر میں دیکھوں تو آپ کو فتح کا یہ جو ہے کیشن کیری نظر آ رہا ہوگا اس ایریا کو گرین ویلی بھی کہتے ہیں بہت فیمس جو ہے یہ بلکل یہ ایک سٹریٹ ہے اور اس رائٹ سائٹ پر آپ کو دیکھیں آپ کو برینڈز ہی برینڈز ہر طرف نظر آ رہے ہیں کھانے کے تھوڑے زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی میکڈونلڈز ادھر ٹسکنی آپ کو ملے گا ساتھ ادھر یہ ایک اے ایف سی تھوڑا زوم ایک اے ایف سی یہاں پہ بہت اچھا ٹھیک ٹھاک رات کے ٹائم پہ رش ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جو ایک رات کے ایک دو بجے تک کتنا یہ بیزی حسل بسل والا جو ایریا ہے اور اس کے تھوڑا جو ہے آگے جو ایریا ہے وہ انٹرلیکشنل ویلیج کا ایریا ہے یہ کئی ایف سی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انٹرلیکشنل ویلیج ہے جو بہت ہی خوبصورت پرائیم جو ہے لوکیشن ہے بیری اٹون فیز سیون کی میکڈونلڈز دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس پہ کچھ پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم جائیں گے تو بتانے کا مقصہ یہ کہ اس فوڈ سٹریڈ کے ہوتے ہوئے جو پروجیکٹس ہیں آرڈیز دیکھ سکتے ہیں آپ جو پروجیکٹس ہیں وہ کتنی ان کی پرائیم لوکیشن ہے کتنی اچھی لوکیشن اور کتنے جو ہے وہ جو بھی سکسیس فل پروجیکٹس بھی دوس اور ہم ذرا اس پروجیکٹس پہ جاتے تو تھینکیو جی اسلام علیکوڑیرز میرے نام سلمان ہے اور آج ہم موجود ہے بیری اٹون فیز سیون کی ایک بہت ہی پرائیم یونیک لوکیشن پر ایک بہت ہی بہترین انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ کے جو کہ اس کا نام ہے بوکس پارک ٹو جو کہ پریمیر چوائز کا اپنا پروجیکٹ ہے اور اس کی لوکیشن کی میں بات کروں تو بہت ہی بہترین لوکیشن ہے فیز سیون کی فوڈ سٹریٹ جیسے ہی اینڈ ہوتی آپ کو 10-15 میٹرز کی جو پیدل ووک پہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی سائٹ ملتی ہے اس کا جو ہے پروجیکٹ ملتی ہے اس کا ہم سائٹ وزیٹ بھی کریں گے اس کے پوری پروجیکٹ کے بارے میں جو بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے انجینئر اوزیر صاحب ان سے اس کی پوری کمپلیٹ ڈیمونسٹریکشن لیں گے یہ سر کیسے ٹھیک ہے جی اللہ کا شکرہ آپ سن ہے کیسے ٹھیک تھا بوکس پارک ٹو جو ہے یہ انڈر کنسٹریکشن بھی ہے کیسا ہے پروجیکٹ ہے اور کیا کہ اس میں لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے کلائنٹس کے لئے کون کونسی کیسی کیسی انویسمنٹ اوپرچوٹیز سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بوکس پارک کا تھوڑا سا اوورویو دے دوں یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے بوکس پارک ٹو یہ ہمارا کمرشل پروجیکٹ ہے اور اس میں گراؤنڈ پلس تھری ہے لور گراؤنڈ پلس تھری اور اس میں ہمارے ڈیفرنٹ برینڈز آ رہے ہیں انٹرنیشنل برینڈز آ رہے ہیں جس میں آپ پیزا ہٹ بھی ہے برگر کنگ بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر آفیسز کے لئے بھی بہترین جگہ سپیس موجود ہے اور یہ ابھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پروجیکٹ ہے ابھی اس ٹائم گراؤنڈ فلور کی فارم ورک آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ویدن کچھ ڈیز میں ہم اس کی کنکریٹ کر دیں گے اور ہمارا گراؤنڈ فلور کمپلیٹ ہو جائے گا جی اس کا کمپلیشن کا تھوڑا ایک اگر ہم ٹائم فریم بتا دیں کہ کب تک ہی آپ اس کو ڈیلیور ایکسپیکٹڈ ہے اور کب تک آپ ڈیلیور کریں گے سر جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا پریمیر چیز جو کمیٹ کرتی ہے اور اپنے کلائنٹس کو وہ ڈیلیور بھی کرتی ہے تو یہ ہمارا ابھی گراؤنڈ فلور کی فارم ورک کمپلیٹ ہو چکا اور انشاءاللہ ویدن فور منس میں ہم یہ پروجیکٹ ڈیلیور کر دیں گے ویورس بہترین چیز ہے کہ ویدن فور منس ای تنک بلکل یہ بلکل نیرو ٹائم لائن ہے تو اس چار منس میں یہ بہترین لوکیشن پر بہت زبریس یونیک پروجیکٹ یہ ڈیلیور ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے انویسمنٹ اپرچونٹیز کی تلاش میں ہیں تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں سوال جواب کریں سائٹ پہنائیں سائٹ ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ ڈیمونسٹریشن دی جائے گی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ